وہ ہرپل گلزار گلیاں وہ لال قلعہ وہ شیش گنج گردوارہ دیکھے وہ دریبے سے آتی گھی کی خوشبو وہ گلیاں بلی ماران کی وہ چوک وہ فوارے دیکھے عرصہ بیت گیا چاندنی چوک کا نظارہ دیکھے چاندنی چوک جو ہے فقط تو کمیشیل سنٹر ہے دیلی اور پہلے تو خریہ ایک سب سے خوبصورت بولیوار تھا بادشاہ کی چاہیتی بیٹی نے بنوایا تھا بادشاہ بیگم تھی وہ بہت بڑا ایک عوضہ ہوا کرتا تھا دنیا میں نایاب تھا اس کے بعد پھر اٹھارہ سو ستاون میں کافی کچھ چینجز آئے بیگم کا باغ بیگم کی سرائے سب ایک حمام بنوایی تھی وہ سب توڑ دی گئی ایک نئی سڑک بنی ایک نئی سڑک بنی ایزی ٹروپ مومنٹ انہی سب گلیوں میں غالب رہتے تھے مومن تھے درد تھے یہ یہیں پہ مشاعرے ہوا کرتے تھے یہیں پہ کبھی محفلیں سچتی تھیں شام کو باکے تیار ہو کے آتے تھے شہزادے تیار ہو کے آتے تھے ہور پریاں ہوتی ہوں گی یہاں پہ نمسکار آپ سوڑی کا حردی کا ونندھن ہے سواغد ہے چاننی چوک شیتر سولہ سو پچاس میں شہزادی جہانارہ بیگم نے جو باشا بیگم بھی تھی انہوں نے چاننی چوک بنایا تو چاننی چوک ایک صرف ایک لبی سڑک کو ہم لوگ چاننی چوک کہتے ہیں بلکہ ایک جنرک ایڈیا کو ہم چاننی چوک کہتے ہیں لیکن چاننی چوک جو تھا وہ ایک صرف سکوئر تھا مطلب ایک مربع تھا ہنڈرڈ یارڈ بائی ہنڈرڈ یارڈ کا آج کے دن جو جس کو ہم چاننی چوک کہتے ہیں یہ تین حصوں میں بٹا ہوا تھا سب سے پہلے جہاں میں اس وقت میں کھڑی ہوئی ہوں اس کو کہتے تھے اردو بازار اردو بازار جو آج کا گرودوارا سیسگنج ہے وہاں تک اردو بازار تھا گرودوارا سیسگنج سے لے کے جہاں آج ٹاؤن ہال ہے وہاں تک جو تھا اس ایریا کو کہتے تھے جوہری بادار یہاں پہ جوہری رہتے تھے آشرفی بادار بھی کہتے تھے کیونکہ سر راہ کرتے تھے یہاں پہ اور اس کے بعد تھا چاندنی چوک چاندنی چوک جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ ہنڈرڈ یارڈ بے ہنڈرڈ یارڈ کا ایک سکوئر تھا یہ جنہیں جو تھی یہاں پہ فیض نہر تھی اور یہ فیض نہر اب جو تھی وہ بنوائی تھی انیشلی فیروز شاہ تغلق نے اس کے بعد پھر اکبر نے اس کی مرمت کرائی اور پھر جب شاہ جہان نے یہ قلعہ بنوایا اور شاہ جہان آباد بنا تو وہ نہر کو پھر سے ریسٹور کیا گیا پھر سے اس کی صاف صفائی ہوئی اور وہ نہر جو تھی وہ یہاں بھی بہتی تھی دریاغنج میں بہتی تھی قلعے میں جاتی تھی اور یمنا سے اس کا پانی آتا تھا قلعے کے ٹھیک سامنے ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے لال مندر یا دگمبر جین لال مندر اس کو ہم لوگ پہلے اردو مندر بھی کہتے تھے لشکری مندر بھی اس کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ کسی کہا جاتا ہے کہ جب یہ شہر بس آیا گیا اور جب شفٹ ہوا سارا دار المدار آگرے سے شاہ جہاں نے کچھ آگروال جین ٹریڈرز جو تھے تاجر جو تھے ان کو بھی انوائٹ کیا یہاں پہ آکے اور اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے تو ان میں سے ایک آگروال جین جو تھے ان کے پاس ایک پرانی مورتی تھی تیر تھانکر پارشنات کی جس کی وہ پوجا کرتے تھے اس کے اوپر انہوں نے مندر بنائی لیکن شروع یہ خیمے میں ہوا تھا اور جہاں پہ صرف یہ مندر ہے یہ یہی پہ خیمہ تھا اس کا اور اسی وجہ سے اس کا نام شروع میں اردو مندر بھی ہوا اور لشکری مندر بھی ہوا کیونکہ اردو جو تھا وہ زبان کا نام نہیں تھا اردو کہتے تھے کیمپ کو اور یہاں پہ وہ سپاہیوں کا کیمپ تھا چاننی چوک کو اگر آپ آئیڈنٹفائی کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہ مندر ہی دکھے گا جب آپ چاننی چوک آئیں گے تو وہ نئی سڑک پر بکھری دکانے کتابوں کی وہ گلیوں میں گمشدہ جر جر سی پڑی حویلیاں نوابوں کی وہ کلھڑ کا دودھ وہ جلے بھی وہ ربڑی ملائی وہ گلکند بھرا میٹھا پان وہ بھگیرت پیلس کی جگمگ دکانوں میں بکتاب بجلی کا سامان وہ خاری باولی سے اڑتی جھرپ مسالوں کی وہ میووں کا بازار وہ مہک اترنگی اچاروں کی یہ جو ہے نا یہ سڑک جو ہے اس کے اوپر مندر مسجد گرودوارہ ہر چیز موجود ہے اور اسی وجہ سے یہ اتنی خوبصورت ہے یہ سڑک اور یہاں پہ آپ شام کو سوچیے جب ندی یہاں پہ وہ فیض نہر بہتی تھی یہ سڑک کے اوپر صرف ہاتھ گھوڑے اور بگیاں ہوتی ہوں گی بانکیں شام کو نکلتے تھے سہر کرنے کے لیے یہاں سے ہی شروع ہو جاتا تھا بے گم سمرو کی کوٹی بے گم سمرو جو تھی وہ تو ان کی کہانی تو بہت مشہور ہے کہ شیوہ دا ڈانسنگ گرل چودہ سال کی عمر میں انہوں نے ان سے شادی کی ایک رائنہارٹ سے جو ایک آسٹریان محسنری تھے ان کی پھر اپنے ایک فوج تھی اور انہوں نے کافی دفعے مغلبہ شاہوں کی مدد کی جس کی وجہ سے پھر رائنہارٹ کو سردنا کی پرنسپالٹی ملی اور رائنہارٹ کے مرنے کے بااد اور اس کا سانت جو تھا وہ بے گم سمرو کو مل گیا جو ہم ابھی سامنے دیکھ رہے اس پر لویڈز بینک لکھا ہے اب یہ سنٹرل بینک آف انڈیا ہے یہ بے گم سمرو کی کوٹھی تھی اور اپنے آپ میں ایک بہت ہی نایا بی ایورپین سٹائل کی کوٹھی یہاں کے اوپر وہ جب ان کے محفلیں ہوتی تھیں جو ان کی پارٹیز ہوتی تو اس میں ناکے صرف انگریز آتے تھے بغلبادشا بھی آتا تھا اور اس کی تصویریں ہیں بہت ہی خوبصورت یہ ہوا کرتا تھا سرخہ تو خیر بہت بورے حال میں ہیں آپ اس کے کولمز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کولمز بنے میں ہیں پھر بعد میں بہت پاپلر ہو گئے تھے یہ کولونین سٹائل اٹھارہ سو ستتاون میں دلی بینگ جو تھا وہ سپاہی جو آئے تھے میرٹ سے انہوں نے یہ لوٹا تھا گیا مائ کو اور جو اس کے وہ تھے مینجر تھے بیرس فورڈ وہ ان کی وائف ان کے بچے وہ اس میں مارے گئے تھے ان کی میموریل اور گریف جو ہے وہ سٹ جیمز چرچ میں ہے کشمیری دروازے کے پاس اس کے بعد پھر یہ لوٹس بینک بنا اس وقت یہ سنٹرل بینک ہے یہ بیپٹس چرچ جو ہے یہ اٹھارہ سو ساتھ میں بنی تھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے پہلے یہ شروع ہو گئی تھی بننا لیکن لالکھلے کے پاس پھر اس میں وہ ٹوٹ گئی اور اس کے بعد اٹھارہ سو ساٹھ میں پھر یہ نیا چرچ بنا ہے اور اس کی خوبصورتی ہے کہ اندر میں اس میں سارے بائبل کے ورسج ہیں وہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں اور اب ہم جو پہنچ رہے ہیں یہ ایریا جو تھا یہ کوتوالی تھی یہاں پر اور اسی میں 1675 میں گرو تیک بہادر سنگ جی کا ایکزیکیشن ہوا تھا ان کو اورنگزیب کے حکوم کے اوپر اور اس کے بعد 1783 میں باگیل سنگ نے اسی جگہیں یہ گرو دوارہ بنوایا اور یہ گرو دوارہ آج یہاں کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی ریویرڈ ہے بہت ہی سیکریڈ ایک جگہ ہے سب دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اندر ہے بہت خوبصورت اور اس کا جو لنگر خانہ ہے اس کے بغل میں یہ جو لنگر خانہ ہے یہ کوتوالی چبوترہ ہوا کرتا تھا اور اسی چبوترے کے اوپر 1857 میں انگریزوں نے فانسی دی تھی جو جن لوگوں نے باغاوت میں جس کو ہم لوگ جنگے آدادی کہتے ہیں ان کے حساب سے باغاوت کی تو انہوں نے باغیوں کے لیے یہاں کے اوپر گیلوز لگائی تھا جس کے اوپر فانسی دی گئی تھی تو کہتے ہیں کہ اتنی لنبی لائن تھی کہ ایک کو فانسی دی جاتی تھی دوسرا آرہا اور ایک ہزار ڈیر ہزار لوگوں کی لائن لگتی تھی جس میں فانسی دی جاتی تھی لوگوں کو اس ایریا کا جو وہ ظلم و ستم تھا اور جو اس ایریا میں وائلنس ہوئی ہے وہ صرف کوتوالی چبوترے تک نہیں محدود تھی یہ جو آپ سامنے دیکھیں اس کو سنہری مسجد کہتے ہیں یہ 1721 میں روشنط دولہ نے بنائی تھی جو محمد شاہ بادشاہ کے کوٹ میں بہت وزیر تھے اور اس کو سنہری نام اس لے پڑھاتا ہے کیونکہ اس کے جو وہ گمبد ہیں وہ گلڈڈ تھے پلیٹس لگی ہوئی تھے گلڈڈ پلیٹس تھی کوپا کے جب 1739 میں نادر شاہ نے حملہ کیا اور وہ جیت گئے تھے اور یہاں آکے لالکلے میں رہنے لگے تھے یہ رومر پھیل گیا کہ انہوں نے بادشاہ کو مار دیا ہے اس کے بدلے میں یہاں پہ شہر کے لوگ تھے انہوں نے ان کے نادر شاہ کے ساتھ جو ان کے فوج آئی تھی ان کے پر حملہ کیا جب یہ بات نادر شاہ تک پہنچی تو وہ صبحی صبح اس مسجد پہ آکے بیٹھے ہیں اور انہوں نے حکم دیا قتل عام کا اور اس دن بہت یہاں کے شہر کے بہت لوگوں کا قتل ہوا خون کی نادیاں بہیں اور یہاں پہ اسی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد شام کو جب بادشاہ کی طرف سے کافی ان کے انوائز آئے ہیں اور نظام الملک نے آکے یہاں پہ معافی مانگی ہے اور کہا ہے قتل عام قتل غارت ختم کرو تب جا کے یہاں پہ شانتی ہوئی ہے تو یہ ایریا جو ہے نا اس کے ایک ہسٹری بہت وائلنٹ ہے اس جگہ کی جہانارا بیگم نے اس میں یہاں پہ ایک سرائے بنایا تھا اور آج کا کیا فائی سٹار سیون سٹار ہوتیل ہوگا جو وہ تھا بہت ہی اس کی ایک تصویر موجود ہے مدار علی خان کی بنائی ہوئی اور اس کے اندر باغ تھے بردریاں تھیں فوارے تھے نہر سامنے سے ہی فیض نہر گودرتی تھی اور جو بہار سے لوگ آتے تھے تاجر آتے تھے لوگ ملنے آتے تھے وہ آکے اس میں ٹھہرا کرتے تھے لیکن اٹھارہ سو ستاون میں پھر یہ توڑ دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ 1867 کے بعد پھر یہاں پہ یہ ٹاؤن ہال بنا پہلے یہ لارنس انسٹیٹوٹ تھا پھر یہ ٹاؤن ہال بن گیا بلی ماران کے نام کے اوپر بہت ہاری لوگ کہتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ بلیوں کو پرکھا گیا بلی مارنے والے رہتے تھے لیکن یہ نام جو ہے وہ بلیوں کو پر ہے چپو جی کو کہتے ہیں وہ بنانے والے یہاں رہتے تھے یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے اس میں بہت بڑے بڑے حکیم رہتے تھے ابھی بھی حکیموں کا یہاں علاقہ ہے اور جو نواب لوہارو تھے ان کا بھی اس میں بہت بڑی ایک حوالی ہے یہاں پر تو غالب تو ان کی بیوی جو تھی وہ لوہارو خاندان کی تھی تو یہاں پہ وہ رہتے تھے اور غلی قاسم جان جو تھی وہ تے ایک ایرانی نوبل تھے جن کے نام پہ جن کو یہ جن کا میں یہاں پہ حوالی تھی جس کے نام پہ پڑا جس میں غالب باد میں آکے رہنے لگے تھے لیکن 1857 کے وقت وہ حکیموں کے ہی اس میں ایریا میں رہتے تھے اسی وجہ سے ان کی حفاظت ہوئی ورنہ دہاتر تھے لوگ یا مارے گئے یا بھاگے لیکن جو حکیم تھے وہ مہاراجہ پٹیالہ کے حکیم تھے اور کیونکہ مہاراجہ پٹیالہ کی فوجیں جو تھیں وہ 1857 میں انگریزوں کے ساتھ تھیں تو ان کو بھی پروٹیکشن ملی جا تھا غالب کو بھی جو سفر ہم نے دلید لال قلے کے لاہوری دروازے سے شروع کیا تھا وہ یہاں پہ آکے ختم ہوتا ہے یہ اس کا دوسرا سرہ ہے یہ ہے مسجد فتح پوری جو شاہ جہاں کی ایک بیگم تھیں فتح پوری بیگم انہوں نے یہ 1650 میں بنوائی تھی اور یہ جو ہے یہ جامہ مسجد سے پرانی ہے جامہ مسجد میں باد میں بنی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے اس زمانے کی ایک سنگل گمبد والی مسجد ہے ورنہ زیادہ ترتین گمبدوں کی مسجد اس زمانے میں بنا کرتی تھی یہ 1857 میں کی جو جنگ پہلی جنگیں آزادی تھی اس میں جو سپاہی میرٹس آئے تھے اور جب بعد میں اور فوجیں آتی گئیں ہندوستانیوں کی اور سب شامل ہوئیں اس میں تو انہوں نے اس میں یہاں رہے تھے تو انہوں نے پھر اس مسجد کی نیلامی کی تھی تو مسلمانوں کے پاس تو پیسہ تھانے تو لالا چونی مل نے 29000 میں انتے ہزار میں اس وقت یہ مسجد خریدی تھی جب میں کہتی ہوں تو یہ جو یہ والا پاتھ ہے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے جو آئلز ہے وہ نہیں یہ آپ کا یہ پورا آغن ہے یہ جو گانریز ہیں چاروں طرف یہ سب انہوں نے خریدی تھی تو جب یہ سب خرید لیں اس کے تین دروازے ہیں سب بند ہو گئے تو مسجد ایسے بھی نہیں پڑھی جا سکتی تھی 1873 میں انجومن سلح کل نے پھر ارضی دی اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی واپس خریدنے کی لالا چونی مل سے پہلے تو انہوں نے منہ کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انٹریسٹ کے ساتھ ایک لاکھ دس ہزار ان کو دیا جا رہا تھا 1873 پھر اس کے ساتھ ان کو پلول میں زمین بھی دی گئی تب جا کے کہیں وہ تیار ہوئے اور انہوں نے یہ چار گاؤں ملے تب انہوں نے یہ مسجد واپس کی مطلب یہ زمین واپس کی پھر یہ مسجد پھر سے استعمال پھائے جب بھی ہوتے ہیں وہاں تو کچھ کھانے کا دل کرتا ہے ہو کام یا نہ ہو جانے کا دل کرتا ہے وہ گلی پر آنٹھے والی وہ گالب کا محلہ وہ چاوڑی بازار ہمارا دیکھیں عرصہ بیٹ گیا چاندنی چوک کا نظارہ دیکھیں